بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 107 ڈسکس کریں گے موڈیول 107 ہے جوب آبجیکٹس جوب آبجیکٹس جو ہیں وہ ونڈوز کا ایک کنسٹرکٹ ہے اور یہ کنسٹرکٹ یوز کیا جا سکتا ہے پروسیسز کو ایک طریقے سے مانیج کرنے کے لیے جوب کی جو ترونالوجی ہے یہ پرانے جو اپریڈنگ سسٹمز ہیں وہاں سے نکلی ہے پرانے اپریڈنگ سسٹمز کے اندر جوب کو مانیج کرنے کے لیے ایک جوب کنٹرول لینگویج ہوتی تھی ایک اس کے اندر بڑا کمپلیکٹسا تاسک ہوتا تھا جو بیچ پروسیسنگ سسٹم ہوتے تھے جس ان کے اندر بڑا کمپلیکٹس ہوتا تھا بڑا لیبوریوس تاسک ہوتا تھا ایک پروسیس کو سمیٹ کرنا اور پھر job control language use ہوتی تھی processes کو manage کرنے کے لیے تو ایک وقت میں batch processing نام سے ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک process نہیں submit ہوتا تھا number of processes submit ہوتے تھے تو وہ جو number of processes submit ہوئے ہیں ایک وقت میں وہ ایک job ہوتا تھا تو اسی لحاظ سے windows کے اندر آپ کے پاس job object موجود ہے job object کے اندر آپ number of processes کی grouping بنا سکتے ہیں آپ processes کو as groups manage کر سکتے ہیں اور پھر ہر group کو آپ resources assign کر سکتے ہیں resources specify کر سکتے ہیں اور windows کو پساہ سکتے ہیں کہ اس پورے group نے یہ resources use کرنے ہیں اور ان resources سے وہ پھر exceed نہیں کر سکیں گے processes وہی resources کے اندر ہی تمام processes کو کسی نہ کسی طریقے سے manage کرنا پڑے گا اور پھر of course یہ job object آپ کو ایک اور facility provide کرتا ہے جس کے مدد سے آپ اس کے اندر موجود processes کو manage کر سکتے ہیں ان کی accounting کر سکتے ہیں job objects کیسے بنیں گے very simple apis use ہوں گی کونسی api use ہوگی create job object کی api use ہوگی job کو create کرنے کے لیے اور اگر آپ کے پاس پہلے سے named object موجود ہے تو اس کی مدد سے آپ open job objects کی api use کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ کے پاس job object کا ایک reference آجائے گا object آجائے گا اور جب آپ کو job object کی ضرورت نہیں ہے تو close handle کی مدد سے جس طرح previously ہم کرتے رہے ہیں close handle کی مدد سے آپ اس job object کو close کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ ایک object create کر لیتے ہیں job object create کر لیتے ہیں اور آپ نے ایک process create کیا اس process کو آپ نے اس job کے ساتھ assign کرنا ہے ایک job object کے ساتھ آپ کئی سارے processes associate کر سکتے ہیں تو ایک آپ نے اگر job پہلے object بنایا پھر آپ نے ایک process create کیا اب جو آپ نے process create کیا اس کو آپ نے اس job کے ساتھ associate کرنا ہے تو اس کے لیے بھی API موجود ہے assign process to job object تو اس کی مدد سے آپ جو بھی ایک process آپ نے create کیا ہے اس process کو specific job object کے ساتھ associate کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جب آپ ان job objects کو handle کر رہے ہیں تو آپ کو دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ once اگر ایک process کو آپ نے ایک job object کے ساتھ associate کر دیا تو اس کی association جو ہے وہ change نہیں کر سکتے وہ کسی اور job object کو پھر assign نہیں کیا جا سکے گا process پھر جو process ایک certain job object کو assign ہوا ہے اس کے جتنے بھی child بنیں گے child processes بنیں گے وہ by default اسی job اس process کے job object کے ساتھ associate ہوں گے یعنی کہ ایک job object ہے اس کے اندر آپ نے ایک process کو place کر دیا اب اس process نے آگے کئی child processes نکالیں child processes spawn کی ہیں create کی ہیں اب جتنے بھی ان کے child processes ہیں ان کو آپ کو assign کرنے کی ضرورت نہیں to this job object وہ by default اسی job object کے ساتھ associate ہو جائیں گے ہاں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک child process create کرنا اور چاہتے ہیں کہ وہ اس job object کے ساتھ associate نہ ہو تو اس کو create کرتے وقت آپ نے یہ breakaway والا جو flag ہے یہ use کرنا ہے create breakaway flag from job اگر آپ flag کو specify کریں گے create process کے وقت تو جب وہ process create ہوگا تو وہ اس job object کے ساتھ associate نہیں ہوگا although اس کا جو parent process ہے وہ اس job object کے ساتھ ہی associated ہوگا پھر once آپ نے اس طرح سے ایک job object بنا لیا ہے اس کے ساتھ processes بھی associate کر لیا ہے اب آپ اس کے ساتھ اس job object کو control کرنا چاہتے ہیں اس کو جو resources ہیں ان کو control کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کونسی api use ہوگی تو یہ api ہے set information job object اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف parameters ہیں پہلا parameter جو ہے that is the handle یہ handle کس چیز کا ہے job object کا handle ہے جب آپ نے job object create کیا تھا تب آپ کو جو handle ملا تھا پھر اس job object information class ہے job object information class مختلف classes ہیں آپ ان کے detail msdn کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان classes کے اندر مختلف parameters define ہوئے ہیں کہ کونسی specific limits آپ نے اگر define کرنی ہے تو اس کے accordingly کونسی class آپ use کریں گے یہ classes کس چیز کی limits کو define کرتی ہیں عام طور پر یہ per process time کہ ہر process کو کتنا time maximum ملنا چاہیے working set limit کہ working set اس کا کتنا بڑا ہوگا یعنی کہ جو اس کے number of pages memory کے اندر آتے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے limit on active processes یعنی کہ ایک job کے اندر number of processes ان میں سے کتنے active ہو سکتے ہیں priorities ان کے آپس میں کیا priorities ہوں گی processor affinity اس طرح مختلف قسم کی information سے relevant مختلف classes define ہوئے ہیں اور ہر class سے associated ایک structure ہے جس کے اندر کہ آپ اس سے associated information place کریں گے lp job object information جو ہے اس کے اندر یہ basically اس structure کا reference ہوگا اس structure کا address ہوگا تو یہ ایک structure نہیں ہے یہ ہر class اس class کی detail اگر آپ msdn میں سے دیکھیں تو ہر class کی gains ایک structure ہوگا اس structure کے اندر آپ information place کریں گے اور اس structure کا جو address ہے وہ آپ یہاں پہ specify کریں گے lp job object information کے اندر موسیقی موسیقی